جس وقت عرفان شاہ کو پیسوں کی ضرورت تھی ویسے کی ضرورت تھی اس وقت دفاع صحابہ کے نام پر ویسے حاصل کر رہے تھے اور آج جب تفضیلیوں کے پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کی صفوں میں جاگسیں ہیں سارا دین ایمان پیسہ ہی رہ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ کے فضل اور توفیق سے اہل سنت کے صفوں میں جن لوگوں نے بھی روافظ کا شر داخل کرنے کی کوشش کی آج وہ سب نشان عبرت بن چکے ہیں ہر طرف سے علماء اہل سنت جن کے دل میں اہل سنت کا درد موجود ہے وہ ایسے لوگوں کے خلاف برپور آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کو ان کی اصلیت اور آئینہ دکھا رہے ہیں جناب عرفان شاہ صاحب عوامی لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے اپنی صفائیاں دیتے پھرتے ہیں اور بار بار ایک چیز کا وہ بڑا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایسے سننی ہیں کہ ایک عرصے تک ان کے سامنے میں نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا اس وقت تک یہ بڑے خوش تھے اور آج میں ان کے بقول دفاع اہل بیعت پہ لگا ہوں تو یہ ان کو راس نہیں آ رہا آج جناب کو یہ بھی آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آن جناب نے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا اس وقت بھی جناب کے کیا مقاسد تھے خدا اور رسول کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہوتا اس کے اچھے اثرات میسر آ جاتے جناب عرفان شاہ نے نائنٹی نائن کے اندر جو مناظرہ کیا اور وہ مناظرے میں ان کا دعویٰ تھا کہ میں نے رجوع کروا لیا لیکن بیس سال تک وہ خود اس رجوع کی نفی کرتے رہے کبھی اس رجوع کو قبول نہیں کیا اور واضح کہتے تھے کہ وہ کیسے رجوع کر سکتا ہے جبکہ اس کا باپ تو قبر میں پہنچ چکا ہے لیکن بیس سال بعد خود ہی اس کی قبر پر جا کر اس کو قبر میں ہی رجوع کروا لیا عجیب ان کی منطق ہے لیکن آج ایک اہم ریکارڈ پیش کرنے کا ارادہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا دفاع کیا تھا جو مناظرہ کیا جو کتاب لکھی اس کتاب کے پیچھے بھی کیا مقاسد تھے شاہ صاحب کے یہ شاہ صاحب کے دیرینہ ساتھی جو اگرچہ منظر عام میں تو بعد میں آئے لیکن در پردہ ان کے بڑے پرانے تعلقات بن چکے تھے ان تفضیلیوں سے وہ صرف ایک موقع کا انتظار میں تھے کہ کس وقت وہ لمحہ آئے اور اپنے تفضیلیت کا اعلان کریں یہ وہ مزمل شاہ ہے جو پنڈی کی تقریر میں عرفان شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ مزمل شاہ اس وقت پاس بیٹھا تھا جس وقت عرفان شاہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور جمیع صحابہ کے اجماع کی دجیاں اڑا رہے تھے اور ان کا مزاق اڑا رہے تھے کہ تمہیں کون پوچھتا ہے افضلیت کے مسئلے میں عرفان شاہ اس وقت انہی لوگوں کو خوشکا رہے تھے پاس کون بیٹھا ہے پیشے کون بیٹھا ہے ایک ایک کا چہرہ ہم انشاءاللہ سارا دکھائیں گے تو یہ پاس بیٹھنے والا مزمل شاہ اس کو عرفان شاہ راضی کر رہے تھے اب اس کا یہ بیان سنیں ایک دفعہ کہ یہ ایک عرصہ پہلے کیا کرتا تھا اور اپنے حلقے میں جا کر کیا کیا عرفان شاہ کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا اب پھر ایک کتاب آئی امیر معلیہ پر ایک نظر نہیں اہل امیر معلیہ از این نظر کی نظر میں اس پر بھی کتاب آئی کہ امیر معلیہ عرفان شاہ اہل حق کی نظر میں یہ کتاب ہی مارکیٹ میں آئی عرفان شاہ سے میں نے پوچھا یار یہ تو کتاب لکھنی تھی تو اپنے بابے کی شام میں لکھتا یہ تو کی نمیتیا کیا ہے ہم پتہ دہ ہیں سور احصر کے اس میں آگے پچھنی جائے گیا تو نے اگر لکھ رہی تھی اپنی ماں کی شام دکھتا باب کی شام دکھتا کہہ لگا جیس پیلٹ میں رہنا انہمیلہ ناک بند کی قیاس یہ تو کتاب نہ لکھ کے لیا ہوئے تو تو برطانیہ نہیں آسکتا باہو تو رکھتا ہے نا تو بڑی مشکلہ بھی زالوایا ہے تو میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے اس کتاب لکھنے والے کی تو مجبوری ہے زیکر ہماری کوئی مجبوری نہیں ہم کسی مجبور باگ کے بیٹے نہیں ہم شہر خدا کے بیٹے ہیں تو یہ ہے جناب مظمد شاہ کا دعویہ کہ عرفان شاہ سے پوچھا کہ تم نے امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیوں کیا اور عرفان شاہ اقرار کر رہا ہے کہ برطانیہ کا پیر جناب عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت جناب پیر معروف حسین شاہی قادری صاحب ان کے بارے میں عرفان شاہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیر مجھے برطانیہ میں داخل نہیں ہونے دے گا مجھے برطانیہ کا ویسا چاہیے مجھے برطانیہ میں ٹھکانا چاہیے اس پیر کے مجبور کرنے پر میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے یہ ہے عرفان شاہ کا اصل چہرہ آج وہ تفضیلیوں کی صفوں میں نہیں پہنچے یہ بڑا پرانا تفضیلی محدث ہزاروی کا دلدادہ جگہ جگہ وہ محدث ہزاروی کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا اس کا ریکارڈ بھی ان قریب انشاءاللہ مہیا کر دیا جائے گا وہ اپنے مقالمے کو اپنے حلقے میں بیان کر رہا ہے کہ عرفان شاہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان قریب عرفان شاہ تفضیلیوں کے صفوں میں آ جائے گا اس کی تھوڑی سی مجبوری تھی وہ برطانیہ کا ویزا لینا برطانیہ میں ٹھکانا لینا تو یہ ہے آپ کی اصلیت دین کا کام کبھی خدا رسول کی رضا کے لیے کیا ہوتا اس کے اثرات بھی نظر آتے لیکن سب کچھ ذر پرستی کے لیے کیا دولت اکٹھی کرنے کے لیے کیا اب واضح رہے کہ یہی مزمل شاہ دو ہزار بیس میں بھی ایک تقریر کر رہا ہے اس میں بھی یہی واقعہ بیان دوبارہ کر رہا ہے یہ دو ہزار بیس کا ریکارڈ بھی حاضر ہے پکار جو اس لیے دیگل کرو یہ نام عرفان شاہ صاحب نے کتاب نہیں میں نے کہا کرمایا تو تو دیگلی تورپیاں میں آنڈا منو پیر محروف نے مجبور کیتا کتاب نہیں لے دیگلی یوکے نہیں آسکتا تو دیگلی بادشاہ آدمی ہیں میں نے بیزا بھی لینے آجے اے لفظ دیگلی فانشاہ صاحب دیگلی زندہ رکھنا مرگے نہیں اللہ سلامت رکھے آنو کہا لگے بھی منو نے کہا میں ناروے تو پاکستان ہے تو ذات ورال کتاب لکھی ہے اے کتاب لکھی ہے نوارے بھی بندے لاب جنگل پاکستان ہے یہ آپ کو لکھنے لوڑی نہیں پہن دی انہیں کیا ذات ورہب خائد انہیں کیا اے دے تاں ہوں نہیں یہ کتاب لے کے ہوں نہیں میں نے وہاں کہا یارے بھی جنہے وہ جنہے ہیں جنہیں دیمائد کیتی ہیں وہ بھی خراب ہی ہو رہا ہے جنہیں مغانو کیتی ہیں وہ بھی خراب ہی ہو رہا ہے تو تو کرے پاکستان ہے اس ریکارڈ میں بھی عرفان شاہ کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے اور یہ وہ محول تھا جب حضور کنزل علماء کے خلاف محاذ قائم ہو چکا تھا اس وقت بھی اس نے یہی بات دہرائی اور عرفان شاہ کے ساتھ بھی یہ بیٹھا ہوا ہے درجنوں میٹنگیں ہوئیں ان کی آپس میں عرفان شاہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا نہ مزمل شاہ اس بات کے انکار کر سکتا ہے کہ جناب امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے کا دفاع جو کیا تھا وہ تو عالمی مبلغ اسلام حضور پیر طریقت جناب پیر معروف حسین شاہ صاحب شاہی قادری زیدہ شرفہو کے کہنے پر کیا تھا تو یہ ان کی اپنی ایک ذاتی مجبوری تھی اس کو اہل سنت پر احسان کے طور پر مت پیش کریں آپ نے جس ذر پرستی کے زمرے میں وہ کام کیا تھا آپ کو ذر مل گیا آپ کا سودہ مکمل ہوا جس وقت عرفان شاہ کو پیسوں کی ضرورت تھی ویسے کی ضرورت تھی اس وقت دفاع صحابہ کے نام پر ویسے حاصل کر رہے تھے اور آج جب تفضیلیوں کے پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کی صفوں میں جاگوسیں ہیں سارا دین ایمان پیسہ ہی رہ گیا ہے اہل سنت کے صفوں میں ویسے تو پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن شاید ان کو وہ زیادہ نمود و نمائش کی ضرورت ہے زیادہ مال کی ضرورت ہے اور شاید ان کے پاس اب زیادہ مال آ گیا اس موقع پر ہم عالم مبلغ اسلام اور برطانیہ کی سرزمین میں اولین دور کے اہل سنت کا عالم بلند کرنے والے وہ عظیم مشایخ میں سے عظیم ہستی جناب پیر معروف حسین شاہ صاحب نشاہی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی لگاموں کو تھامے رکھا اور اہل سنت کا مفاد ان سے حاصل کیا آج وہ ہستیاں بھی ذرا توجہ فرمائیں کہ آخر انہوں نے تو جو کام کیا وہ اس کا تو اظہار کر دیا اور آج وہ تفصیلیوں کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں ان کو پاس بٹھا کر صحابہ کا مزاک اڑا کر ان کو بھی رازی کرتے نظر آتے ہیں یہ دوغلہ پن عرفان شاہ کا وطیرہ بن چکا ہے عالمی مبلغ اسلام جناب معروف حسین شاہی صاحب وہ بھی توجہ کریں اہل سنت کی صفوں میں کیا ایسے دوغلہ پن کی گنجائش موجود ہے تو جناب قبلہ پیرسہ توجہ فرمائیں آپ نے جن لوگوں کے لئے آج دوبارہ ممبر رسول کو خالی کیا ہے یہ اہل سنت کی اندر انتہائی خطرناک روایت چھوڑ کر جا رہے ہیں آج تک ہمارے مشایخ نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی لیکن ذر پرسی کے لئے نہیں حق کے لئے آواز کو بلند کیا تھا آج یہ جو روایت قائم کر کے جا رہے ہیں جناب عرفان شاہ صاحب کہ ادھر سے پیسہ ملے تو ادھر کا کام کر دیا ادھر سے پیسہ ملے تو ادھر کا کام کر دیا اہل سنت کی نسلوں کو تباہ کرنے کا یہ وطیرہ ہے اہل سنت آنے والی نسلوں کو نوجوان علماء کی کیا تربیت کر سکیں گے ہمارے مشایخ کے یہ انداد رہا اس لئے خدا کے لئے توجہ کریں کل تک آپ نے جن سے دفاع صحابہ کا کام لیا تھا آپ نے تو یقیناً خلوص سے لیا تھا اور حضرت کی سنیت اور سنیت میں تسلوب سب کچھ ہم تسلیم کرتے ہیں بے شمار علماء و مشایخ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور جہلم میں کئی دفعہ ہم نے خود بھی آپ کے صحبت میں بیٹھ کر اس چیز کو اچھی طرح محسوس کیا اس لئے پیر صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں سے ممبر رسول کو پاک رکھا جائے جن لوگوں کا اپنا کوئی خاص نظریجہ ہی نہیں ہے ایک وقت میں وہ رافضیوں کے صف میں ان کے گنگناتے جائیں گے ایک وقت میں سنیوں کے زمرے میں آ جائیں گے پیر صاحب اس بات کا برپور نوٹس لیں کہ انہوں نے جو کام کروایا تھا اس کو پائے تکمیل تک مہچائیں اگر وہ صرف پیسے کے لئے تھا تو پھر اس کام کی ویلیو کیا رہ جاتی ہے